نمسکر دوستو ہمارے ویٹیوب چینل اسمارٹ پریپ وید می میں آپ کا سوالت ہے میرا نام بینائک درپارٹی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جی ڈی پی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اگر آپ کو جی ڈی پی اس ویڈیو میں ہم جی ڈی پی کی ایک اچھی سمجھ وقصیت کرنے کا پریاست کریں گے جس سے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جی ڈی پی کیا ہے کیسے ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں لاش تک جرور دیکھیں کیونکہ اگر آپ لاش تک نہیں دیکھیں گے سارے کھٹنا کرموں کو سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ جی ڈی پی کیا کیوں کیوں کیسے کون کرکلیٹ کرتا ہے اس کو بتانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اس کو آپ لاش تک جرور دیکھئے تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک جی ڈی پی سار سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں فل فارم فل فارم کیا ہے اس کا تو فل فارم ہے اس کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہندی میں دیکھیں گے سکل گھرے لو اتباد دوستوں سمجھیں گے اس چیز کو فل فارم آپ دیکھ لیے اس کو ہم پرش نمبر دی دیتے ہیں سکل گھرے لو اتباد یہ اس کی ہندی ہے اور انگریجی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہاں سمجھتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کو ڈیفنیشن میں آپ دیکھیں گے اس کو ہم ہیڈنگ دے دیتے ہیں ڈیفنیشن سیکنڈ نمبر اب ڈیفنیشن میں دیکھیں گے دوستو یہ جو جی ڈی پی ہے جی ڈی پی میں کیا ہے کہ یہ اسٹھان بیسٹ ہے مالکہ اس کو یہ نہیں مطلب ہے کہ پروڈکٹسن کون کر رہا ہے یہ ایمپورنٹ ہے پروڈکٹسن کہاں ہو رہا ہے تو نورملی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اپنے دیش کی تیریٹری ایک طرح سے کہیے کہ ڈومیسٹک ٹیڑی ٹیڑی ہندی میں کہیں گے اس کو گھرے لوسیما اس کو ہم پوائنٹ دے دیتے ہیں چھوٹی سی ایرو پہلی چیز ہے ڈومیسٹک ٹیڑی ٹیڑی گھرے لوسیما کے بھی طرح ابھی ہم آگے بتائیں گے گھرے لوسیما کا کیا بشتار ہے کیونکہ ابھی اس میں بشتار کیا جا سکتا ہے تھوڑی اس کی بیاپا کا ادھار نہ ہے سکنڈ نمبر پہ دیکھیں گے اس کی عوضی کیا ہونی چاہیے عام طور پہ دوستوں اس کو عوضی عوض میں دیکھیں گے کہ عام طور پہ اس کو ایک سال کے لیے ایک سال کے اندر ملکہ ایک سال کا جیسل نہیں آجاتا ہے اس میں اس کو کلکلیٹ کیا جاتا ہے اس سے پاس دیکھیں گے کہ کن چیزوں کا بستوں کا سیواؤں کا یا کیونکہ سیواؤں تو نہیں کن چیزوں کا کن کا تو اس میں دیکھیں گے بستوں اور سیواؤں ایک طرح سے کہیے all services and all goods تو اس میں دیکھیں گے دوستوں سب ہی انتیم ملکہ جس طرح سے پروڈکسن ہوتا ہے کہ یہ کوئی بستوں بن کے تیار ہو گئے اس طرح سے ہم دیکھیں سمپور جتنی چیزیں بنتی ہیں انتیم بلوز ان کا اتپادن کی جاتا ہے یا پھر جتنی سیواؤں یوز کی جاتی ہیں انہوں سب کا بستوں اور سیواؤں دونوں کو ملا کے ہم جڈی پی کلکولیٹ کرتے ہیں جڈی پی میں ان دونوں چیزوں کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں تو سب ہی بستوں اور سیواؤں ہندی میں بھی لکھ دیتے ہیں سب ہی انتیم بستوں میں ایوام سیوائیں اب دیکھیں گے دوستو کہ تھری ہیڈنگ ہو گئی اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس کو بی اس کو سی تو اب دیکھیں گے کہ اس میں تین چیزیں ہیں کن کا اتپادن کیا جاتا ہے اس کو ہم تھوڑا ٹھیک سے لکھ دیتے ہیں اس میں دیکھیں گے کن کا اتپادن تو سب ہی بستوں اور سب ہی سیواؤں کا انتیم بروح سے وہ اوڈھی کیا رہے گی ایک سال کے بھی تیر نارملی ایسا ہے نہیں کتنی اوڈھی لیکن نارملی لیا جاتا ہے ایک سال کی اوڈھی کے لیے اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے دوستو کہ اس کا جو ہی ہم بتایا تھے اب دیکھیں اس میں کون کر سکتا ہے فورت پوائنٹ لیتے ہیں کون تو یہاں یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ بھارت کی تیریٹریم ہونا چاہیے بھارت کی سیما کے اندر ہونا چاہیے یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں کون کر رہا ہے وہ دیسی ہے بی دیسی ہے کیا ہے نیوازی ہے گر نیوازی ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن پروڈکسن کہاں ہونا چاہیے اپنے دیس کی دھرتی پر ہونا چاہیے تو یہ سمجھ لیجئے اگلے پوائنٹ پر بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ پر دیکھیں گے دوستو کی جی ڈی پی کلکولیشن پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا اوور بیو اس چیز کا دے دیں کی نامینل جی ڈی پی دو جی ڈی پی آپ سمجھیں گے نارمل جی پی اور ریل جی ڈی پی دوستو یہاں دیکھیں گے ہم کچھ انگریجی کے بھی ٹرمینلوجیشن یوچ کریں گے کچھ ہندی کے بھی یوچ کریں گے لیکن ہم آپ کو برابر ہندی اور انگریجی میں بتاتے چلیں گے کیونکہ دوستو یہ ایکونومکس ہے ایکونومکس میں کیا ہے کہ ٹرمینلوجی انگریجز میں یوچ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ ایجی ہوگی انگریجی کو یہاں پر سمجھنا زیادہ آسان ہوگا یہ الگ ہے کہ اتحاس کو یا ان چیزوں کو ہندی میں سمجھنا تھوڑا آسان ہوتا ہے لیکن ایکونومکس کو آپ کو تھوڑا انگریجی میں سمجھنا زیادہ آسان ہوگا تو ہم یہاں انگریجی کی ٹرمینلوجی یوچ کریں گے لیکن اس کو ہندی میں ریسپیکٹیلی بتاتے چلیں گے آپ کو تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ نومنال جی ڈی پی اور ریال جی ڈی پی اب ہم ریال جی ڈی پی اور نومنال جی ڈی پی اس کے بارے میں بتائیں گے ریال کے بارے میں بتائیں گے اس کو ہم ویڈیو کے تھوڑا آگے چرچہ کریں گے بعد میں چرچہ کریں گے آپ ویڈیو میں تب تک بنے رہیے پورے کھڑنا کرم کو ایک دم آرام سے سمجھجئے بھاگنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کس چیز کی جلدی ہے کسی چیز کی جلدی نہیں ہے آرام سے سمجھجئے جی ڈی پی ایک طرح سے مان لیجی بہت کرٹیکل اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اگر آپ بنے رہیں گے ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کے لاشٹ میں دیکھیں گے کہ آپ کو جی ڈی پی کی سمجھ آگئی ہے کیونکہ دیس کا نیوازی ہونے کے لیے جی ڈی پی ہے مہنگائی ہے بیروجگاری ہے یا پھر یہ جتنی بھی انفلیسن والی چیزیں ہیں ان کی سمجھ آپ کو ہونا ہی چاہیے کیونکہ اس کی سرچہ ہر جگہ ہوتی رہتی اگر آپ جاگرک نہیں ہوں گے آپ انسان ہیں اگر آپ جاگرک نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کاروں کا حنن ہوگا آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں کیونکہ پورا جیون کیا ہے ایکونامک بیسٹ ہے ہر چیز پیسے پر ڈی پینٹ ہے تو آپ کو ایکونامک سمجھنا بہت جروری ہے آپ کو مان لیجی ارتساسی نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کو سمجھنا جروری ہے کہ آپ کام بھرکتی جن کو جانتے رہے ہیں جو آپ کا ڈینلز جیور میں نارملی یوز ہو رہی ہیں تو اس میں سے جی ڈی پی بھی ایک ہے جی ڈی پی کا آپ کو سمجھنا بہت جروری ہے تو اسی کرم میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں نومنال جی ڈی پی اور ریل جی ڈی پی اب ریل اب نومنال جی ڈی پی ہم دیکھیں گے کہ یہ باجار مولے پر باجار نومنال جی ڈی پی ہے باجار ایک منٹ دوستو اس کو ہم سمجھیں گے باجار مولے پر باجار مولے پر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تب اس کو ہم نارمل جی ڈی پی کہتے ہیں جب ہم بیس یئر پر یا پھر اس کو ہندی میں لکھیں گے آدھار ورس ابھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ آدھار ورس کیا ہوتا ہے یا پھر باجار مولے کیا ہوتا ہے اگر چلتے ہیں یہ ہمارا کون سا نمبر تھا تھرڈ نمبر اب ہم فورت نمبر پہ آتے ہیں دوستو یہاں کیا ہم آپ کو ایک اورو دے رہے ہیں آگے ہم ڈیٹیل بھی کریں گے تو آپ ویڈیو کے اندھ تک بنے رہیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اس چیز کو اچھی طریقے سے آج یہ ویڈیو کمپلیٹ آپ کو جی ڈی پی کی سمجھ بھی اقصد کر دے گا بس آپ ویڈیو کے اندھ تک بنے رہیے تو آگے دیکھتے ہیں اب دیکھیں گے جی ڈی پی کلکلیٹسن تھوڑا ہم جی ڈی پی کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں جی ڈی پی کیا ہے جیسے آپ سنتے ہیں جی ڈی پی بڑھ رہی ہے ابھی آپ دیکھیں گے کرونا کی سیکنڈ ویو آئی فرشٹ ویو آئی تو اس میں کیا دیکھیں گے جی ڈی پی کافی زیادہ اس میں اب ڈاؤن دیکھنے کو بھیجا ڈاؤن بہت زیادہ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں جی ڈی پی کلکلیٹسن یہاں پھر کہہ سکتے ہیں جی ڈی پی کی گڑھنا کتنے بیسیس پہ ہوتی ہے تو یہ تین بیسیس پہ ہوتی ہے ایک ہے آئی پھر وی اور ایک ہے جی وی اے اس کو جی وی اے کہتے ہیں یا پھر اس کو آپ بریکٹ میں پادن یا پروڈکسن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے دوستو ہم جو کرنٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں دو کا زیادہ ایمپورٹنٹ رول ہے اس میں وی کا اور اتپادن کا اس کا دو کا زیادہ رول ہے جس کو ہم کلکلیٹ کرنے میں اس میں یوز کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ وی میں کیا ہے وی میں یہ ہے کہ جس چیز کی آپ ملک کی آپ پیسے جیسے ہی کٹھا کرتے ہیں کہیں سے پیسے کمائے یا پھر کچھ بھی کیے آپ جتنی چیز کو کھرچ کرتے ہیں اس کو کلکلیٹ کیا آتا ہے کہ آدمی کتنے پیسے کو کھرچ کریں گے انویسٹ کریں گے یا پھر کنجپسن کریں گے اپنے اوپر کھرچ کریں گے کچھ بھی کھریدیں گے سامان کھریدیں گے وہ جا کے جی ڈی پی میں کلکلیٹ ہوگا آپ جتنی وستوں کھریدتے ہیں یا پھر وہ ابھو کرتے ہیں وہی سب سے جی ڈی پی کلکلیٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کو کلکلیٹ کرنے کا ملکلیٹ کرنے کا فارمولا کیا ہے سب سے جیدہ ایمپورٹنٹ یہی فارمولا ہے ویویدھی کے آدھار پر تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جی ڈی پی ایٹ مارکٹ پرائس ایکوال ٹو اب یہاں ہم آپ کو ایک فارمولے کے طور پر سمجھائیں گے اس چیز کو یہاں اس کو لکھا جاتا ہے سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس یا اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہے کیا سی کنجیومر کنجمسن ہے ملکہ ہم عام آدمی یا پھر ناغری کی انسان جو ہی کنجیوم کرتے ہیں چیزوں کو اس کو سی سیڈی نوڈ کرتے ہیں اس کو ہم لکھ دیتے ہیں کنجیومر یہ ہے کنجیومر کنجمسن دوستوں یہ انگریزی سے بہتر نہیں جاریے گا ہم برابر آپ کو ہندیم بتاتے چلیں گے آپ کو پوری طرح سے ہندی میں سمجھ میں آئے گا کنجیومر آپ سمجھ سکتے ہیں کنجیومر آپ جانتے ہی ہوں گے کنجیومر رائٹس ہیں یا پھر کنجیومر فورم جتے بھی بنتے ہیں تو کنجیومر کنجمسن آئی سے کیا ہے انویسٹمنٹ اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں نویس جی سے کیا ہے گورنمنٹ گورنمنٹ ملکہ سرکاری ملکہ سرکار کتنی چیز کو خریدنے میں یا پھر ان چیزوں کو جیسے سرکارتے کئی طرح بھی ہو جانا چلاتی ہیں کچھ چیزوں کو جروری چیزوں کو بارتی بھی ہے ملکہ جنتہ میں بارتی ہے تو وہ سب جو بھی ہو کرتی ہے سرکار وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے ایکس دیکھیں گے ایکس سے ہوتا ہے ایکسپورٹ ملکہ ہندی میں کہیں گے اس کو نریات اور ایم کیا ہے ایمپورٹ اس کو کیا کہیں گے آیات دوستوں یہاں دیکھیں گے کہ جب اس طریقے سے کلکلٹ کی جاتی ہے ہماری جڈی پی اس سمیں اسی طریقے سے کلکلٹ کی جاتی ہے زیادہ تر اسی کا پروہاو رہتا ہے تو اب دیکھیں گے دوستوں اس میں کہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اس فارمولے کو سمجھ چکے ہوں گے اگر سمجھ نہیں چکے ہیں تو آپ اس کو لکھ لیں اس کو ڈیٹیل کر لیں اور یاد کر لیں اس فارمولے کو تو آپ کو ایک دو بار ریوائج کریں گے آپ اس ویڈیو کو ایک دو بار دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل پی پوری طرح سے کلیئر ہو جائے گی اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا تھا اب ہم آتے ہیں سکھت نمبر پہ دوستوں اس فارمولے کو آپ یاد کر کے چلیے اس کو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو تھوڑا بریکٹ میں کر دیتے ہیں جس سے آپ کو یہ فارمولے پہ نگاہ رہے ہیں اس کو دیکھیں گے دوستوں آپ یہ فارمولہ ہے اس کو آپ یاد کر کے رکھئے بار بار ریوائز کریں گے تو نہیں بھولے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں چھٹھوے نمبر پہ اب ہم یہاں دیکھیں گے گی ڈی پی گروتھ ریٹ کیا ہے آپ بہت سنے ہوں گے دیسک گی ڈی پی گھٹ رہی ہے لوگ کہتے ہیں نا گھٹ رہی ہے سرکار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے دیسک گی ڈی پی گھٹ رہی ہے کس بیس پہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کے گروتھ ریٹ پہ ملک کی کتنا اس کی بڑھی کتنا کھڑی پرسنٹیج اس کا پرسنٹیج کیا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں گروتھ ریٹ یا پھر جی ڈی پی گروتھ ریٹ اب اس کو کلکولیٹ کرنے کا فارمولہ کیا ہے اب اس کو دو طرح کلکولیٹ کرتے ہیں ایک تو میں نے بتایا ہی تھا آپ کو کہ مارکٹ پرائس پہ یا پھر کرنٹ ویلو پہ تو جب اس پر بیس کریں گے تو ہم دیکھیں گے جو پچھلا ورس ہے پچھلے ورس میں ہماری ڈی پی کیا تھی اسی ٹائم پہ اور اس ورس کیا ہے اسی آدھار پہ ہم کلکولیٹ کرتے ہیں پچھلے ورس کی پیشہ اس ورس کیتنا بڑھ ہی کتنا گھٹی اسی کو ہم کہتے ہیں جو ڈی پی بڑھ رہی جو ڈی پی گھٹ رہی ہے تو پچھلے ورس سے اس میں ہم لکھ دیتے ہیں آپ کو پچھلے ورس کی جو ڈی پی یا پھر یہ آپ ایک طرح ہم آپ کو yearly کر کے denote کر دیں گے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے اور یاد بھی کر پائیں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ جیسے لکھ دیتے ہیں جو ڈی پی مان لیجے دو ہزار بیس میں کتنا تھی اب اس تمہیں نکال رہے ہیں مان لیجے دو ہزار اکیس میں تو ایک منٹ اس کو ہم آپ کو فارمولا بعد میں بتائیں گے تو آپ جب پورا آپ سمجھ جائیں گے اس کو فارمولا بتائیں گے تو آپ کو جادہ وہاں جادہ سمجھ میں آئے گا یہاں آپ اتنی طریقے سمجھ نہیں پائیں گے تو بس آپ اس کو یہاں پر رکھئے کہ جو ڈی پی گروت ریٹ کیا ہے کیسے ہم اس کو ماپتے ہیں پچھلے ایئر پر ماپتے ہیں اور ایک فیکٹر ہے بیس ایئر جو ابھی آپ کو ہم پیچھے بتائے تھے بیس ایئر کیا ہے جیسے اس سمجھ اپنے جو ڈی پی کا بیس ایئر ہے دو ہزار گیار ہے ابھی اس کو بڑھانے کی بات چل رہی کیونکہ کرونا کرونا آ گیا یا پھر تمام چیزیں بدل گئے تو اس کو دو ہزار پہلے دو ہزار انیس کرنے کی بات چل رہی تھی اپنے بات چل رہی ایک دو دو ہزار اکیس کریں گے بیس ایئر بیس ایئر کیا ہوتا ہے ایک طرح سے بنچ مارک ایئر ہوتا ہے کسی چیز کو آپ کیسے مواپتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی لمبہی بڑھ گئی تو آپ کیسے مواپتے ہیں کہ آپ کی لمبہی بڑھ گئی اگر تو پچھلے ایئر کا کہیں گے آپ یہ دیکھیں گے آپ کہیں گے کہ ہم دو سال پہلے پھگ گئے تو ایسا ہی ہے اس میں بھی ایسا ہے ہمیں ایک بنچمارک مارک چلتے ہیں تو ابھی پیچھے بنا دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم اس کو جیڈی پی کا بنچمارک لیں گے اس ائر سے ہم دیکھیں گے جیڈی پی کیسے بڑھ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیڈی پی اگر ہم ائرلی ہی لیں گے پچھلے سال کتنا تھی دوستوں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی مہنگائی بڑھتے جاتی ہے چیزوں کوشٹ بڑھتے جاتی ہے تو اس میں دیکھیں گے مہنگائی بڑھئی چیزوں کوشٹ بڑھتے جیڈی پی ویسے اپنے آپ بڑھ جائے گی کیونکہ انتیم بست مور سے وہاں کم ملدی ہوتا ہے تو جیسے جتنی چیزی مہنگی رہیں گی جیڈی پی ویسے ہی بڑھ جائے گی لیکن ایکچوال کیا ہے وہ مہنگائی ہے مہنگائی کی مارک کسی پڑھتی ہے جن تاوے پڑھتی ہے مہنگائی کو مائنس کیا جاتا ہے جیسے کہ ایکچوال پتہ چلتا رہے سرکار کو کہ جیڈی پی کس بیس پہ آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ مہنگائی سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے کہ مہنگائی سے لوگوں کی پر کریوٹا انکم بڑھے گی کیا ہوگا جیسے جیسے وہ ریڈ بڑھے گا وہ ایسے چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا تو ہم مہنگائی کو آوائیڈ کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن کرنٹ ایئر پہ جب نکالتے ہیں تو ہم مہنگائی پہ ہی نکالتے ہیں مہنگائی کو انکلوڈ کرتے ہیں لیکن جب بیس ایئر پہ نکالتے ہیں تو مہنگائی کو گھٹا دیتے ہیں اس میں تو عشق میں دوستوں آپ سمجھ گیا ہوں گے مجھے آسا کرتا ہوں میں فارغنلاب کو لاشٹ میں بتاؤں گا جسے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اب آتے ہیں سیونتھ نمبر پہ دیکھیں گے سیونتھ نمبر پہ دیکھیں گے آپ دوستوں کہ gdp میں بھاگیداری کیس سیکٹر کتنا ہے ملوک کون سیکٹر gdp میں زیادہ اپنا یوگدان دے رہا ہے تو جب آجادی تھی جب پہلے وہ تھا ملوک کہ اتنا production نہیں تھا اتنا عدیوگی کرن نہیں تھا تو اس میں کرسی کا یوگدان سب زیادہ تھا سب زیادہ جن سنکھیا کرسی میں لگی تھی لیکن آج کی ڈیٹ میں کیا ہے کہ آج سرویس سیکٹر جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کی ہر جگہ سرویس جیسے کی آئی ٹی سیکٹر ہو گیا یا پھر ڈاکٹر ہو گئے وکیل ہو گئے ایک طرح سمان یہ جو لوگ سرویس کرتے ہیں تو سرویس سیکٹر کا یوگدان آج کا سب زیادہ ہے ہندی میں لکھ دیتے ہیں سیوات شیطرے سیوات شیطرے انگریجی میں اس کو کر دیتے ہیں سرویس سیکٹر یہ سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہے منفیکچرنگ یا پھر انڈسٹری جو پروڈکسن ہوتا ہے اس کے بعد ہے اپنا اگری کلچر یا اس کو ہندی میں کہہ سکتے ہیں کرسی چھترے اگری کلچر سیکٹر تیسرے نمبر پہ آگیا ہے پہلے اگری کلچر سیکٹر پہلے نمبر پہ ہوتا تھا دوسرے آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے اپنی ایکونامی بدل رہی ہے کس طرح سے آپ اگر روزگار میں لگنا چاہتے ہیں آپ اگر ایمپلائی لینا چاہتے ہیں آپ پھر روزگار میں جانا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس چھتر میں جانا چاہتے ہیں کس چھتر کا پروبہ بڑھ رہا ہے کس چھتر کی طرف ایکونامی زیادہ بڑھ رہی ہے تو آپ کوشی چھتر میں جانے کوشیز کرنی چاہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے سیوہ چھتر ہے جیسے کہ ڈیجٹل کمپنیاں ہیں سابٹیویئر کمپنیاں ہیں تو ان میں اس کا روزگار زیادہ ہے جیسے کہ ٹوریجم میں سیوہ دی جا رہی ہے یا پھر ہسپٹر میں سیوہ دی جا رہی ہے یا پھر بہت جگہ سیوہ دی جا رہی ہے تو سیوہ چھتر کا بول والا ہے تو دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹری مینفیکچری کی انڈرسٹری میں کتنا مینفیکچری ہو رہا ہے وہ دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ اگری کرچر تو دوستوں آگے دیکھتے ہیں اب جو جڈی پی کلکولیٹ کرتے ہیں ایک ہم آپ کو بتایا تھے جی وی اے ایرت نمبر پہ دیکھتے ہیں جڈی پی کلکولیٹسن وہاں بتایا تھے لیکن ہم یہاں آپ کو فارمولہ بتا رہے ہیں اس کا جڈی پی کیا ہوتی ہے یہ جی وی اے جی وی اے ہم ابھی آپ کو نیچے بتا دیں گے اس کا فل فارم پلس انڈائیڈکٹ ٹیکس انڈائیڈکٹ ٹیکس مائنس سبسیڈی ہمیں لگتا ہے کہ آپ سبسیڈی سے واقع ہوں گے جس طرح سے الپی جی پر سبسیڈی ملتی تھی یا پھر یوریا پر سبسیڈی ملتی ہے آپ سبسیڈی سے واقع ہوں سبسیڈی کے مطلب ہے کہ سرکاری سا ہے تو مطلب گورنمنٹ آپ کو چیزیں مہنگی ہیں آپ کیپیبل نہیں ہے لینے میں جنتا جو جنتا کے پچھڑے برگ ہیں یا پھر جو دبے ہیں کچھلے ہیں یا پھر جو جن کو آگے بڑھنے کے موقع نہیں ملتے اور ان کی مدد کرتی ہے سبسیڈی کے تھرو اب یہاں دیکھیں گے جو ہے یہ بیسک پر کلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم یہاں بتا دیتے ہیں یہ بیسک پرائس پر آپ کو ہم جی وی اے کا فرم بتا دیتے ہیں جی وی اے یہ دوستوں ایک طرح سے کیا ہے ویلو ایڈیشن ہے گراس ویلو ایڈیشن دوستوں یہ ویلو ایڈیشن ہے اس میں آپ کیا دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیکٹر کاشٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ فیکٹر کاشٹ میں سمجھ سکتے ہیں کہ اسرام پونجی ادیام یہ سب جو لگتی ہیں چیزیں تو ان کو فیکٹر کاشٹ میں ملو گنتے ہیں تو اس میں کیا رہتا ہے کہ جب اس کے تھرو ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس چھتر میں ملو کی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کون سا چھتر پچھڑ رہا ہے کون سا چھتر آگے جا رہا ہے اس کا گڑنا اس کو ہم پتا کرتے ہیں کے تھرو جی ڈی پی کے تھرو اس کو ہم نہیں پتا کرے پاتے جو جیسے ایک خانان ہو گیا بینرمان ہو گیا یا پھر سروی سیکٹر آپ کا ہو گیا یا پھر تمام سیکٹر ہو گئے کرسی ہو گئے تو یہ پتہ کرتے ہیں کس طرح سے کون سا چھتر پیچھے جا رہا ہے کون سا چھتر آگے جا رہا ہے تو اس کو جی ڈی اے کے تھرو پتہ کرتے ہیں دوسنوں یہ ہو گیا فارمولہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ فارمولہ ہے اس کو میں بریکٹ میں ڈال دیتا ہوں اس فارمولے کو آپ یاد رکھیے گا یہ فارمولہ بہت امپورٹنٹ ہے کئی بار ایکجام میں اسی فارمولے سے سوال پہنچ لیا جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جی ڈی پی کا ٹاپک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو پورا بنا رہنا پڑے گا اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا ہم اس ڈاؤٹ کو آگے کی ویڈیو میں کلیئر کریں گے آپ کی کمنٹ باکس میں ہی بتا دیں گے آپ کو یا پھر آپ کہیں گے اگر آپ کو پی ڈی ایف کی ضرورت ہوگی تو ہم اس ٹاپک کے پی ڈی ایف اپنے ٹیلی گرام چینل پر ڈال دیں گے ٹیلی گرام چینل کی لنک ہمارے ڈسکرپسن باکس میں ہے وہاں سے آپ جا کے ہمارے ٹیلی گرام جنل کو جوائن کر سکتے ہیں اس پر آپ کو زیادہ سے زیادہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو آئیے اپنی ٹاپک بھی واپس آتے ہیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں ہم بولے تھے آپ کو ابھی بتایا تھے کہ ہم بیس ایئر کی بات کریں گے دوستو یہاں ہم آپ کو ایک چیز بتانا بھول گئے اس کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی یہاں ہم دیکھے تھے کہ کس طرح سے ڈومیسٹک تیریٹری کے جو ہم بات کیے تھے یہاں ہم آپ کو ڈومیسٹک تیریٹری کے تھوڑا بشتار بتا دیتے ہیں اس جگہ پہ اس کو بریکٹ کر دیتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ڈومیسٹک تیریٹری ہے یہاں ہم تھوڑا ساپ کو اس کو بتا دیتے ہیں کہ ڈومیسٹک تیریٹری میں کن کن چیزوں کو لیا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے بریکٹ دے دیتے ہیں اس کو سوری اس میں بریکٹ تھوڑا خراب ہو گیا ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں ڈومیسٹک تیریٹری اب اس میں دیکھتے ہیں دوستوں کیا کیا آتا ہے پہلے تو آپ کا بھوگولک چھتر یا پھر بھوگولک سیما پھر راجنیتک سیما اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی سامدرک سیما آپ سمجھیں گے یہاں پہ سامدرک سیما اس کے علاوہ بھی کچھ اتر یہ تو اپنے تیریٹری کی بات ہوگا یہ اپنے دیس میں اسی تھے اپنے دیس کی سیما کے اندر اسی تھے اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیدیس میں کس طرح سے کلکلر کیا جاتا ہے کون سی جی بیدیس میں ہیں جو اپنے جی لی پی میں کلکلر کیا جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے بیدیس میں جو ہمارے راجنیت رہتے ہیں یہ ہماری ایم بیسی ہے اور جو ہمارے سینک اڈے ہیں یا پھر جیسے ہم سینک اپنا سامدرک اڈے بنائے رہتے ہیں دیس کے سورچہ کے لیے یا پھر اور بھی چیزوں کے لیے تو وہاں بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہماری جی لی پی میں کلکلیٹ ہوتی ہیں تو یہاں آپ کو یہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ دو چیزیں ایک تو اپنا ایم بیسی ملکہ جہاں راجدود رہتے ہیں اپنے ہر دیس میں الگ الگ دیسوں بنائے جاتے ہیں راجدود جیسے کہ ہمارا کمیونکیشن ہمارا بیاپا اور ان کے ساتھ چلتا رہے ٹھیک سے اور دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے اڈے ہیں سینک اڈے ہیں یا پھر ہوای جو بھی ہیں جو ہم آپریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے دیس کے جی لی پی میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اب یہاں دیکھیں گے دوستو کہ کس طرح سے بھوگولک سیما راجنیتک سیما اور سامدرک سیما یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کا وشتار ملکہ یہ ایک ویاپا کا ادھارنا ہے یو ڈی پی یو ڈی پی کو آپ سنکچت نہیں کر سکتے کہ یہ بہت بڑے چھتر کو کور کرتی ہے کہیں سے بھی پروڈکسن آئے دیس کے سیما میں ہو یا پھر دیس کے سیما کے باہر بھی دیکھیں کہ اس طرح سے جوڑا جا رہا ہے تو آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر پھر سے جہاں ہم جی ویا کی بات کر رہے تھے اب اس کے بعد ہم بات کریں گے بیس ایر کیا ہے اور بیس ایفیکٹ کیا ہے نائنٹھ نمبر دے دیتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے بیس ایر کیا ہے ہندی میں اس کو کہتے ہیں آدھار ورس دوستو جب آپ ایکونامی پڑھیں گے تو ایکونامی میں آپ کو آدھار ورس اور بیس ایفیکٹ آدھار پروہ ان دو چیزوں کے باردار میں جانکاری رکھنا بہت جیلوری ہے کیونکہ ان کا یوز نارمل ہی ہوتا رہتا ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو جانتے رہیں گے تو بہت جلدی آرسانی چیزوں کو سمجھ پائیں گے کہ اچھا پیچھے کیا تھا آگے کیا ہے کیسے اس کو کلکلیٹ کرتے ہیں بہت آرسانی سے آپ اگر ایکونامی کو شیڈنٹ ہے آپ ایکونامی میں روچھی رکھتے ہیں اگر ایکونامی تھوڑی بہت جاننا چاہتے ہیں اگر آپ دیس میں رہ رہے ہیں ایکونامی deaths میں ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت ایکونامی جاننا ہی چاہیے تو ہم سمجھیں گے تو ہم یہاں پر سمجھیں گے بیس ایئر آپ دو حضورتو بیس ایئر کیا ہے جیسے ہم آپ کو اپنцевا دیر تھوڑی دیر پہلے بتایئی تھے بنچمارک یہ کیا ہے کسی چیز کو ہم کیسے بیس بناتے ہیں جیسے ہم جی ڈی پی کاؤنٹ کرتے ہیں اس کا بیس ایئر سی پی آئی یا پھر ڈبلو پی آئی جیسے ہم مہنگائی انفلیسان یا پھر تھوک مدرہ تھوک ملے سوچکانک جتنی چیزیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں یا طرح سمانے کی چیزوں کاؤنٹ کرنے کے لیے ایک بنچمارک چاہیے جیسے آر بی آئی بھی اپنا جو کی بیاج ریڈ کھڑاتا ہے بڑھاتا ہے سی آر آر ہے اس کا اس ایل آر ہے ہم تمہجتے ہیں کہ اب اکانومی کے اسٹوڈنٹ ہیں اب اکانومی بروچی رکھتے ہیں تو آپ سی آر سی آر آر اس ایل آر جانتے ہوں گے حالانکہ ہم اس کے بارے میں اس ٹاپک کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے اس ٹاپک کے بارے ہم آگے چل کے ویڈیو بنائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی ویڈیو بنائیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائیے تو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے دوستو کی طرح سے بیس یئر بیس یئر کو ایک آدھار ورس کے روپے مانا جاتا ہے اور ہر کلکلیٹ چیز کو اس میں ڈالا جاتا ہے جیسے جی ڈی پی کا بیس یئر ابھی دو ہزاری گیارہ ہے اس کو آگے چل کے بدلنے کوسی چلٹ آئی ہے کمیٹی کی بیٹھا ہوئی ہے کمیٹی گرھت کی گئی ہے ہو سکتا ہے دو جار اکیس ہو جائے پھر دو جار انیس ہو جائے کچھ ایسا بدلاؤ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں بیس ایفیکٹ کیا ہے بیس ایفیکٹ اب اس میں دیکھیں گے دوستو آپ بیس ایفیکٹ کیا ہے جیسے ہم جب جی ڈی پی گروت کی بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے تو ہم کیا کر رہے تھے پیچھلے ورس سوچے بیس ایفیکٹ میں بات کرتے ہیں کوئی چیز نکالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پچھلے سال اسی ٹائم پر کیا تھا اور اس سمائے آج کے ورس میں کیا ہے جو ہم پچھلے ورس میں کرتے ہیں تو اس کو بیس ایفیکٹ کہتے ہیں جو ہم مانگائی کی بھی آگے آپ کے انفلیشن پر بھی ویڈیو بنائیں گے تو ہم بتائیں گے وہ کہ اس طرح وہاں بھی بیس بہت ایمپورٹنٹ ہے بیس ایفیکٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے تو دیکھیں گے دوستو بیس ایفیکٹ کیا ہے پچھلے ورس کے آدھار پر کرنا کی جاتی ہے یہ دو چیزوں میں آپ انتر بھڑے آسانی سمجھیں کیونکہ پریچھے میں بہت بار پہنچے جاتے ہیں بیس ایفیکٹ کیا ہے یا پھر بیس ایئر کیا ہے اس کی بارے میں آپ کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے آپ اس کو ریوائش کر لیے آپ ویڈیو کو دو تین بار دیکھیں گے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا آگے آتے ہیں دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں تین تھ نمبر پہ اب یہاں دیکھیں گے ہم ایک آپ کو بہت امپورٹنٹ ٹاپک بتانے والے ہیں جو ہے کہ gdp ڈیفلیٹر اس کو ہندی میں کہتے ہیں اپ اس پھیتی کارک اس کو تھوڑا ہم ساپ لکھ دیتے ہیں یہ ہے اپ اس پھیتی کارک اب دوستو آپ دیکھیں کس طرح سے یہ ترمیلوجی کتنا کٹھین ہے اگر انگلیس میں آپ دیکھتے ہیں ڈیفلیٹر اگر دم آسان سبد ہندی میں اپ اس پھیتی کارک یا پھر اور بھی ابھی ہم دیکھیں گے جب ہم آپ کو انفلیشن پڑھائیں گے تو وہاں بھی کئی سارے سبد ہیں کہ جیسے او اس پھیتی اپ اس پھیتی اپ اس پھیتی اور لگ کہ آپ کنفیوز جائیں گے ان چیزوں میں لیکن وہی چیز جب آپ انگلیسی کی ترمیلوجی میں سمجھیں گے تاکہ بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گا تو آپ دوستو ان چیزوں کو انگلیس میں ہی سمجھنے کوشش کریے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں یا پھر کیا ہو رہا ہے اب اگر آپ اگر ان کو انگلیسی میں سمجھیں گے تو آپ کو آسان ہوگا اور آگے کی چل کے اسٹڑی جو کریں گے آپ کو نام ہی پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو انگلیس کی ضرورت پڑھے گی تو آپ ٹرائی کریے کہ ان سبدوں کو انگلیسی میں سمجھے رہی ہے کیونکہ بہت بار کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سیدھے انگلیسی میں ہی آ جاتی ہیں آپ اس کا تھوڑا فارمولا دیکھ لیتے ہیں فارمولا دوستو اگر ہم زیادہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس کو جاننے میں سمجھنے میں آپ کو تھوڑی دکھت آنے لگے گی تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو صرف آور ویو دیں گے اور اگر ہم اس کے پی ڈی اپ اپلوڈ کریں گے تو وہاں ہم آپ کو فارمولا دے دیں گے اور وہاں پہ ڈیٹیل ڈسکا دے دیں گے لیکن اپ ہی ہم اس پہ دیکھتے ہیں یا پھر کہیئے تو ہم آپ کو اس کا فارمولا بتائی ہی دیتے ہیں فارمولا میں دیکھیں گے دوستو کہ جو جی ڈی پی کرنٹ یئر میں چل رہی ہے جی ڈی پی یہاں لکھ دیتے ہیں کرنٹ یئر آپ میری آواز کو سن کے ان سبدوں کو اچھے سے اپنے کاپی میں لکھ سکتے ہیں پھر دیکھیں گے جی ڈی پی جو بیس یئر پہ ہے بیس یئر اپان میں لکھیں گے بیس یئر آپ جانتے ہی ہوں گے کس طرح ان چیزوں کو اگر کسی کے رسپیکٹ میں نکالتے ہیں تو کس طرح مائنس کرکوسی کو اپان میں لکھتے ہیں اپان ہنڈریڈ تو یہاں پہ دیکھیں گے دوستوں یہ جی ڈی پی ڈی فیلیٹر کا یہ فارمولہ ہے اب یہاں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو جی ڈی پی ڈی فیلیٹر کیوں بتا رہا ہوں جب اتنی چیزوں کا آپ کو پہلے ہی بتا چکا تو یہاں میں بتا دوں دوستوں آپ کو جی ڈی پی ڈی فیلیٹر جو ہے تو جو ابھی ہم بتایا تھے آپ کو کہ بھی ہم آپ کو ریل جی ڈی پی کے بارے میں بتائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے دوستوں کہ ریل جی ڈی پی کیا تھے ریل جی ڈی پی کو جو ہم نکالتے ہیں تو وہ بیس ڈیئر پر نکالتے ہیں اور بیس ڈیئر کو کس طرح سے نکالتے ہیں اب اس پہ دیکھارک ڈی فیلیٹر کے روپ میں تو یہاں سے میں کیا ہوتا ہے کہ جی ڈی پی کی ایکچوال ملک کیا پرورتن ہو رہا ہے جی ڈی پی میں وہ چیز پتا چلتا ہے جیسے ایک تو ہم بتائیں گروتھ ریٹ پچھلے برس کے ادھار پر نکالتے تھے ریل بتائے تھے تو ریل بیس ڈیئر سے نکالتے ہیں بیس ڈیئر ڈی فیلیٹر یہ جی ڈی پی ڈی فیلیٹر کا فارمولا ہے اس کے طرح نکالتے ہیں تو یہاں پہ آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جی ڈی پی ڈی فیلیٹر ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس میں اگر ہم کو ریل جی ڈی پی جائے ہی دیا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ دوستوں جی ڈی پی ڈی پی ڈی پی ڈی پی ڈی پی ڈی پی ڈی اٹر اس کو آپ فارمولا اس کا لکھ لیجیے یاد کر لیجیے یا پھر اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجیے تو آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے گا اب دوستوں آگے بڑھتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں آپ کو ہم بتاتے ہیں آگے کس طرح سے جی ڈی پی کو کلکلیٹ جاتا ہے سب بتا ہی چکے آپ کو ہم اب اس میں ہم آپ کو یہ چیز دہ باتے ہیں ٹا پی کون کرتا ہے م味 shower دی شیف میں کلکلیشن کا قارص کرتا کون ہے تو اس کا Unbe pop�ہ نمبر دے دیتے ہیں اس میں کر دیتے ہیں کہ جیڈی پی کلکلیٹ کون کرتا ہے کون کرتا ہے تو گڈی پی کلکلیشن کرتا ہے دوستوں ایس او اس کا پورا نام ہے نیشنلی اس ٹائشنسٹ stone office اور یہ جو منسٹہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں موس پی موس پی آپ گوگل پر سرچ کر کے جان سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا یہاں بھی بتا دیں گے ہندی بتا دیتے ہیں دیکھتے ہوں گے کبھی کچھ نہیں پہلے چرچہ میں رہتا ہے یا پھر ایم پی لیٹس جو کی سانسر ندھی سے کچھ پیسے آتے ہیں اور اس کے کام ہوتے ہیں ایم پی لیٹس کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا ایم پی لیٹس بھی موس پی منترالے کے انتر اگر دی آتا ہے موس پی کا فل فارم ہوتا ہے منسٹری اپ اسٹیٹسٹکس اینڈ پروگرام اینڈ ایمپلیمنٹیشن تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں پھر گوگل کر دیں گے انس او کا فل فارم ہے اس کو ہم انس او بتا دیتے ہیں یہ تھوڑا ایمپورٹنٹ ہے نیشنل اسٹیسٹیکل آفیس تو یہاں بھی دوستوں آپ دیکھیں گے کس طرح سے انس او میں بھی تھوڑا بدلاؤ بھی کیا گیا تھا اسی لیے تھوڑا ایمپورٹنٹ بھی ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے انس او میں تھوڑا چینج کیا گیا چینج کیا کیا گیا کہ پہلے انس او انس او میں دو چیز ہوتی تھی سی ایس او بھی ہوتا تھا اور ان ایس ایس او تو اس میں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے جو جنگرنہ ہوتی ہے یا پھر بہت آپ دیکھتے ہوں گے سمجھ سمجھ پر سروے آتے رہتے ہیں کبھی ایکنومک سروے آ رہا ہے کبھی کسی بھی طرح کی جنگرنہ ہو رہی ہے کبھی کوئی جنگرنہ ہو رہی ہے کبھی کوئی جنگرنہ ہو رہی ہے حالانکہ دوستان جو جنگرنہ ہوتی ہے وہ دوسرا منترالیس کا جمعہ دار ہے وہ گریف منترالیس کا آفیس ہے وہ جنگرنہ کرواتا ہے لیکن اور بھی جتنے طرح کے سروے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے جگہ میں خود بہت بار ایسے سروے دیکھنے کو ملے ہوں گے تو بہت سارے سروے نسو، سی ایسو اور نسو کرتے تھے ان کو مرج کر دیا گیا ہے اور نسو بنا دیا گیا ہے اور یہ موسپی کے انترگت کام کرتے ہیں تو دوستوں نے ایترہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک overview بن گیا ہوگا حالانکہ جو میں نے 11 نمبر کا ٹوک بتایا کہ کون کلکلیٹ کرتا ہے یہ بھی ایکجام میں کئی بار سیدھے پہنچ گیا جاتا ہے کیونکہ لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں لوگوں کا دھیان سے اتنا gdp بڑھ رہی gdp گھٹ رہی ہے تو سوچتے ہیں کہ gdp ہے کیا کیوں گھٹ رہی ہے ہمیں کیوں ایفیکٹ آ رہا ہے کیوں لوگ gdp کی چرچہ کر رہے ہیں gdp گھٹنے پڑنے پڑنے اس کیا ہو جائے گا یہ تو لوگ سوچتے ہیں بس gdp گھٹ رہی gdp بڑھ رہی gdp 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 چلاتے رہتے ہیں لیکن آپ کو جاننا جروری ہے gdp ہے کیا کیوں اس کی اتنی چرچہ ہوتی رہتی ہے اب ہم آپ کو تھوڑا بتا دیتے ہیں کہ جڈی پی کے فائدے کیا ہیں نقصان کیا ہیں ہم کیوں جڈی پی کے چکر میں اتنا زیادہ پڑے رہتے ہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہوں گے دو سب دب سنے ہوں گے ایک تو دیکھ دیتے ہیں اس کو ہندی میں آرثک سمردھی اور دوسرا ہے آرثک وکاس یہاں دیکھیں گے دوستو کی آرثک سمردھی اور آرثک وکاس بہت بار آپ دیکھیں گے کہ نورمی لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں سمردھی ہی وکاس ہے کہ آرثک سمردھی ہی آرثی وکاس ہے لیکن نہیں لیکن یہاں ایک important انتر ہے آپ کو سمجھنا چاہیے سمردھی کیا ہے سمردھی ہے کہ پاسٹوی جیساں میں growth ملکہ کوئی بھی چیز کا لگاتار بڑھتے جانا لگاتار بڑھتے جانا اس کو سمردھی کہتے ہیں اب سمردھی میں آپ دیکھیں گے کچھ چیزوں کو calculate کیا رہتا ہے سمردھی میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے چیزوں کا production ہو رہا ہے ایک اکنامی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے تو کیا ہے کہ دیکھ سے جی ڈی پی بڑھ جائے گی جی ڈی پی بڑھے گی تو نیشنل انکم بڑھ جائے گی نیشنل انکم بڑھے گی تو پرک ایپیٹا انکم بڑھ جائے گی تو ان چیزوں سے دیکھتے ہیں پرک ایپیٹا انکم آپ سمجھیں گے کہ پرتیویکتی آئے کہتے ہیں اس کو بھلے ہماری آئے کم ہے یا زیادہ ہے لیکن دیش کے جو جی ڈی پی ہے دیش کی جو نیشنل انکم ہے جب ہی ان چیزوں سے کلکولٹ کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیش کی آئے کبھی کبھی تو ایک لاکھ کے اوپر چلی آئے تھے پرک ایپیٹا انکم اور ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے گاؤں میں اپنے آسپلوس میں کی پرک ایپیٹا انکم دس جار ہے یا پھر بیس جار ہے پچاس جار ہے لیکن دیش کی کیا چل رہی ہے لاکھ کے اوپر چل رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ بہت بار دیش گروہ تو کر رہا ہے جی ڈی پی گروہ تو کر رہی ہے لیکن لوگوں کا بکاس نہیں ہو رہا لوگوں کا پاس پیسہ نہیں آ پا رہا ہے تو سمریدھی ہونا تو جرور یہ ہے سمریدھی ہونے سے جگہ گھنٹھے لگیں گے بیاپار بڑھے گا یہ سب چیزیں چلتی رہیں گے لیکن یہاں یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جی ڈی پی سمریدھی ہونے سے ہی ہمارا بکاس نہیں ہو جائے گا ہمیں نوکری نہیں مل جائے گی کیونکہ کئی بار اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو انٹریسٹری بڑھتی جا رہے جو آدمی امیر ہے وہ اور امیر ہوتا جا رہا ہے جو گریب ہے وہ اور گریب ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ یہ لوگ پونجی بات کے بارے میں کہتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ سنوہیں گے پرائیویٹائیسن ہو رہا ہے یا پھر ڈس انویسٹمنٹ جس کو بھی نویسٹ کہتے ہیں اس میں اب دیکھتے ہیں بہت چرچام رہتا ہے سرکار کمپنیاں بیچ رہی ہے سرکار ہر چیز کو بیچ رہی ہے ہر چیز کو پرائیویٹ کر رہی ہے تو یہاں بھی پونجی بات کا یہ ایک نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اگر چیز پونجی پرائیویٹ میں چلی جائیں گے ہم آپ کو آگے چل کے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ویڈیو پرائیویٹائیسن کے بارے میں بتائیں گے تو اس میں بھی وہی چیز ہے کہ اگر گروہ تو بڑھتی جا رہے ہے بروہ تو بڑھتی جا رہے لیکن ہر آدمی کو برابر ویکاس نہیں ہو پا رہا ہے تو یہاں بھی ایک چیز سمجھ کے چلے کہ آرثک سمجھدی سے آرثک ویکاس ہونا جروری نہیں ہے اب ہم آگے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آرثک ویکاس کیا ہے یہ آرثک ویکاس کیا ہے کہ ویاپا کا ادھارنا ہے آرثک ویکاس میں آپ سمجھیں گے آرثک ویکاس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جیسے کوپوہسنڈ مال نیوٹریسن اس کو انگلیس میں کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ کوپوہسنڈ کے اپنے دیس میں بہت زیادہ گمبھی سمجھا بنی ہوئی ہے بہت سارے بچے کوپوہسیت پیدا ہوتے ہیں یا پھر محلاؤں میں کمجھوری پائی آتی ہے دوسرے دیکھیں کہ آپ نیرچھرتہ یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سچھرتہ میں کمی یا پھر سچھرتہ اس طرح سے بڑھنا اس طرح سے نہیں بڑھ پڑھنا کہ دیس کی جو اسمانتہ ہے سامنے تاہم آئے کی اسمانتہ کی بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دیس میں بہت امیر امیر آدمی ہے جن کے پاس عربوں کی سمپتی ہے اور اسی میں ہمارے آس پروز بگل میں کچھ کمجور آئے ملک کی پیسوں سے کمجور انسان بھی ہیں جن کی آئے ہجار میں لاکھ میں بھی نہیں ہے تو آئے کی اتنی زیادہ اسمانتہ ہے وہ اسمانتہ بھی کم ہونی چاہیے لینگی کا سمانتہ بھی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یا پھر بیروزگاری کو بھی ایک آپ لے سکتے ہیں کہ بیروزگاری بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے بیروزگاری روزگار مہیا ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ کچھ ٹاپک ہیں جس میں آپ کی سمجھ سکتے ہیں کہ آرتھر وکاس یہاں پہ دیکھیں گے کہ دیس کے وکاس آرتھر سمردی ہونے سے آرتھر وکاس جروری نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ تو گریب ہیں تو گریب ہی رہ جا رہے ہیں تو جب ہم ان چیزوں پہ مجبوط ہو جائیں گے ملکہ ہماری یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ آرتھر وکاس ہو رہا ہے دیس کا وکاس ہو رہا ہے یا پھر دیس صحیح راستے پہ جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ جانا جروری ہے آرتھر وکاس کی یہ ادھارنا آپ کو سمجھیں چاہیے کیونکہ جی ڈی پی لاشٹ میں کہاں جائے گی اسی چیز پہ جائے گی ہم ہر چیز کے بارے میں اتنا ٹکنلوجی آ رہی ہے اتنا سب کچھ نیتیاں بن رہی ہیں ہر چیز چل رہا ہے کس لیے وکاس ہو وکاس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کا جیوان آسان ہو لوگوں کا رہنس رہن آسان ہو جائے ایج آف لیونگ آ جائے جب تک ہم ایج آف لیونگ نہیں پا لیتے ہیں تب تک ہمارے وکاس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے سویدھا لوگوں کو سواجد سویدھا لوگوں کو آنے جانے کی سویدھا لوگوں کو رہنے کی سویدھا جینے کی سویدھا یہ سب سویدھا ہی کتنی آسانی اسے لیٹولیت ہو پاتی ہیں اس کو ہم وکاس کی کیوائی گزر سکتے ہیں اور بہت طرح کی آسکتے ہیں یہ چیزوں میں سامل ہو سکتے ہیں ہم صرف گروش کی بات نہیں کرتے کیا بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی ہوتی جائے رہی ہیں اس کو ہم بکاس سمرید ہی کہیں گے لیکن اس کو ہم بکاس میں کلکولیٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ان چیزوں کا کپوسن کا سچھرتا کا سمانتا کا بیلوزگاری کیا ان سب چیزوں کا جب تک ملک کی ٹھیک سی پرگت نہیں ہو پاتی کہ دیسے سچھرتا میں بردی ہو نیرے سچھرتا میں کمی ہو سب زیادہ ضرورت ہے یہ کئی جارے پروگرام چل رہے ہیں جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ سچھرتا بڑھائی ہے سچھرتا بڑھائی ہے دوستوں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جیسے ہم آپ کو ایک پر بتا دیتے ہیں پورا سورو سے دکھا دیتے ہیں یہاں سورو کیے تھے سب سے پہلے ہم آپ کو بتایا تھے جی ڈی پی جی ڈی پی کا پھول فارم بتائے کیا ہے ہندی میں بتائے انگلیس میں بتائے پھر اس کی ڈیفنیشن بتائے ٹومیسٹک ٹیلیٹری کے بارے میں بتائے گھریلو سیما کون یہ بتائے کتنی عوض کے لیے اس کو لیا جاتا ہے یا پھر کن کن سرویس یا گوڈز کون سی بستوں اور شباؤں کے اس میں سامل کیا جاتا ہے کن کو سامل کیا جاتا ہے یا پھر کون کون کا مضالب یہاں جو ہم لکھے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کون میں یہ آ رہا ہے کہ کون پروڈکسن کرے گا ملک اتبادن کرتا ہے ایک طرح سے کر سکتے ہیں کہ کون ہے وہ ہم کو بتا ہی دیئے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں یہ بس امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس اپنے تیریٹری میں اپنے دیس کی دھرتی بجن چیز پروڈکسن ہو رہا ہے چاہے وہ دیس کا آدمی کرو چاہے بی دیس کا آدمی کرو چاہے نیوازی ہو چاہے گئے نیوازی ہو اس کے بعد ہم آپ کو بتا ہے کہ نومنل جی ڈی پی کیا ہے باجار مول پر یا فی ورطمان ورس میں جو جی ڈی پی کلکولیٹ کی جاتی ہے اسے نومنل ریل جی ڈی پی بعد پر ادھار اهم آپ کو نیچے بتا دیئے کہ ڈیفٹیٹر کی طور پتا ہے گڑنا کے لیے ہم بطا دیئے کہ تین آدھار پر گڑنا کی جاتی ہے آئے وی آئے خد rus پادن کے آدھار پر اس کے بعد ہم به اbeفر کے آدھار پر جو کی جاتی ہے گڑنا اس کا فارمولا بتا دی ہے اس کو آپ کو سمجھا دی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جی ڈی پی گروت کے ریٹ کے بارے ہم بتائے کس طرح کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ سنتے سنتے رہتے ہوں گے کہ جیڈی پی کتنا چل رہی ہے تو اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے پریڈٹ کیا جائے رہا ہے کہ دیس کے جیڈی پی بائیس پہنچ جائے گی یا پھر ابھی کرونا آ گیا چیزیں تھوڑی خراب ہو گئی تو دیکھیں گے کہ جیڈی پی کا پریڈکسن اتنا آسان نہیں ہم پریڈٹ کر لیتے ہیں ورلڈ ایکونامی فورم ورلڈ بینک یا پھر ہمارے دیس کی آر بائی آر بی آئی یا پھر ہمارے دیس کی جو سنستائیں بنی ہیں وہ اس کو پریڈٹ تو کر لیتی ہیں کہ اتنا ہے لیکن یہ نہیں بتا سکتی ہیں کیونکہ یہ جیسے مان لیجئے کہ کوئی پھر سنکٹ آ گیا کچھ بھی آ گیا تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پھر آپ اس کو بدل نہیں سکتے ہیں تو یہاں ہم آپ کو اس کا فارمولا بھی بتا دیتے ہیں بولے تھے ہم آپ کو نیچے فارمولا بتائیں گے تو اس کو ہم آپ کو ریویجن میں فارمولا یہاں بتا دیتے ہیں چھوٹے میں تو یہاں دوستان آپ دیکھیں گے اس کے فارمولے میں جو جیڈی پی ہے جیڈی پی جو کرنٹ یئر ہے کرنٹ یئر مائنس جیڈی پی پچھلے ورس میں آپ ہی کہہ سکتے ہیں پریویس یئر اس کو پچھلے ورس کر سکتے ہیں اپ آن جیڈی پی پریویس یئر جیڈی پی پریویس یئر انٹو ہنڈریڈ اگر آپ کو یہاں فارمولا نہیں سمجھنا رہا ہے ہم آپ کو اسی پیج کے نیچے فارمولا ساپ ساپ لکھ دیتے ہیں جسے آپ اس کو لکھ کے یاد کر سکیں کیونکہ یہ ایکجام کے لئے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس کو ہم آپ کو نیچے بتا دیتے ہیں فارمولا ٹھیک ساپ ساپ کہ 21 طرح سے جیڈی پی گروتھ ریٹ نکالا جاتا ہے جیڈی پی گروتھ ریٹ ایکوال ٹو جیڈی پی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیڈی پی کرنٹ یئر مائنس جیڈی پی پریویس یئر اپان جیڈی پی پریویس یئر انٹو ہنڈرڈ ہم اس کو تھوڑا اور آسان کرنے کی آپ کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کو آسان طریقے سمجھ جائیں یہاں ہم دیکھیں گے کہ جو کرنٹ یئر لکھتے ہیں یہاں اس کو پریویس یئر لکھتے ہیں یہاں ہم آپ کو ڈیٹیل کر کے لکھ دیتے ہیں کرنٹ یئر کا مطلب کرنٹ یئر اور پی وائی کا مطلب پریویس یئر دوستو کرنٹ کا ہے کی وارتمان اور پریویس کا ہے پچھلا یہاں آپ سے سمجھتے ہوں گے پچھلا ورس یا پھر اس ورس دوستو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں جیڈی پی جب گروت کی بات کی جاتی ہے ہماری جی ٹی پی بڑھ رہی ہے ہماری جی ٹی پی گھٹ رہی ہے کیا چل رہی ہے کیسے چل رہی ہے تو آپ اسی ادھار پر اس چیز کو بتا سکتے ہیں ہماری جی ٹی پی کتنی بڑھی کتنی گھٹی دوستو ہم کہاں تھے ہماری جیڈی پی گروت ریٹ کے بارے میں بتائے پھر جیڈی پی گروت ریٹ کے بارے میں بتائے پھر سیوات شہتر ہے انڈسٹری اور اگری کلچر کے بارے میں بتائے پھر جیڈی پی کیا ہوتی ہے اس کو بتائے جی وی اے کے بارے میں بتائے آپ کو اب دیکھئے دوستو جی وی اے کے بارے میں بتائے بیس ایئر کے بارے میں بتائے ان چیزوں کے بارے ہماری آپ کو پہلے بتا دیئے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تھوڑا سا کی کس طرح سے GDP deflator ہم آپ کو بتائے یا پھر GDP calculate کون کرتا ہے یہ بہت important ہے آرتھک سمریدھی کے بارے میں بتائے آرتھک وکاس کے بارے میں بتائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ GDP کتنا important aspect ہے اگر آپ اس ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھے ہیں تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ GDP کس طرح سے complicated topic تھا لیکن اس کو ہم آسان بھاسم سمجھانے کوشش کی ہے کہ آپ کو کتنی آسان بھاسم یہ سمجھ میں آ جائے اور اس کو آپ اگر ایک دو بار revise کریں گے کیونکہ دیکھئے چیزیں revise کی ہی ہیں اگر revise آپ نہیں کریں گے تو وہ چیزیں بھول جائیں گے آپ revise کرتے رہیے تو آپ اس چیزیں بھولنے سے بچے رہیں گے جب آپ بھولنے سے بچے رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ پائیں گے دوستوں یہ topic ہم سوچتے ہیں یہاں تک پریادت تھا اگر آپ کو اس topic میں اور کچھ جاننا ہے تو آپ ہمیں comment کر کے بتائیے ہم اس topic کو اور ڈیٹیل کر دیں گے یا پھر ایک آت ویڈیو اس پر اور بنا دیں گے اگر آپ کو کسی چیز پر یہاں کہہ سکتے ہیں کہ مان لیجیے زیادہ جانکاری کی ضرورت ہو تو ہم آپ کو اور بھی بتا دیں گے اس چیز میں اور جہاں تک رہی بات ان فارمولوں کی جیسے جی بھی ہم بتائے آپ کو basic price پر ہوتا ہے GDP market price پر زیادہ طرح ہم GDP کو market price پر ہی پتا کرتے ہیں اسی پر growth نکالتے ہیں تو اتنے point میں ہم آپ کو ایک sequence میں ایک آسان طریقے سے بتا دیئے آسا کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیمات دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریئے اگر ویڈیو اچھا لگا ہوتا اس کو لائک کریئے اور بیل آئیکن گھنٹی کی ملٹن کو ضرور دبائیں کیونکہ ہم اسی طرح آپ کے لئے انٹریسٹنگ ٹاپیوک لے آتے رہیں گے اور آپ میں بتا بھی سکتے ہیں کون سی ٹاپیوک آپ کو ویڈیو چاہیے ہم اس پر بنا دیں گے لیکن ہمارا پریاست رہے گا کہ جو چیزیں چلن میں ہیں یا پھر جو چیزیں اس طرح ماندی نیوز میں ہیں اس میں ہم آپ کو awareness بڑھائیں آپ کو اس پر ہم ویڈیو بنا کر آپ کو دیں جیسے کہ آپ چیزوں کو جاگروپ کو پائیں سمجھ پائیں تو ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل پر بنے رہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں دوستوں دھنیوات جائے ہند